اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین اسلام علیکم یہ جو میرے ساتھ ایک ویڈیو بفر ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھارتا ہوں یقین کریں گے آج دل بہت عجیب سا ہوا اس ویڈیو کو دیکھ کے میں یہ نہیں کہتا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بھلے اس انسان مفتی تاریخ مسعود کا جس بھی فرقے سے تعلق ہے اس نے جو بھی ہے کیا تو دین کا ہی کام ہے دین کے لیے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ اس کے ساتھ ہوا جو یعنی کہ بھلے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی لیکن جب اس انسان نے اللہ سے رجوع کر لیا اور توبہ کر لیا اللہ سے تو پھر ہم لوگ کون ہیں جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو ہم لوگ کون ہیں ہم لوگ ہم لوگ یعنی کہ کیوں اس چیز پہ بازد ہیں کہ یا ہم اس چیز پہ غصہ ہیں یا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں جی ان کو سزا ملے ان کو یہ ہو وہ ہو کیا ہماری کوئی پرسل مخالفت ہے ان سے تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جیسے ٹی ایل پی کے کچھ رہنما ہیں اور بریلوی کچھ عذرات ہیں جو کہ سٹل جو ہیں ان سے نراز ہیں اور بہت غصے میں ہیں اور ابھی بھی ان کو دھمکی امیز یعنی کہ باتیں کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی والی بات کہ اللہ عز و عجل جو ہیں وہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو جب آج میں نے دیکھی تو یقین کریں میری آنکھوں میں خود دانسو آگئے کہ یہ وہ انسان ہے کہ بھلے جس بھی فرقے سے اس کا تعلق ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں کیونکہ میں فرقوں کی ممانیت کرتا ہوں لیکن اس انسان نے اپنے فرقے کے ریگارڈنگ ہی صحیح دین کے حوالے سے کام کیا جو بھی کیا تو ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اس سے غلطی ہوئی اس نے بقیدہ اللہ سے رجوع کیا اور توبہ کی تو یہ ویڈیو ان کی جو ہے یہ جو میں آپ کو بھی چلاتا ہوں آپ دیکھئے گا ان کی یہ ویڈیو دیکھ کے یقین کریں کہ میں نہیں آپ بھی عشبار ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل مفتی صاحب پر رحم فرمائے ٹھیک ہے اور ان کے جو گناہ ہیں ان کو ماف فرمائے اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایک انسان نے جب اللہ سے رجوع کر لیا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ماف کر دیں آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں موسیقا موسیقی